موسیقی اسلامی اور دینی بھائیو اور محترم ناظرین اکرام آج کی اس نششت کا مرکزی عنوان ہے دینی مسائل میں اختلاف اور اس کا حل دینی مسائل میں اختلاف کا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ایک فطری چیز ہے اور اس امت کے علماء نے دینی اور شرعی مسائل میں اختلاف کے تعلق سے کہ یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے اس کی اسباب کیا ہیں مستقل کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں اس تعلق سے مشہور عالم دین علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے ہندوستان کے مشہور عالم دین اور محدث ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس تعلق سے کتاب لکھی ہے اور دیگر علماء اکرام نے بھی اس تعلق سے کتاب لکھی ہے جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فقہ اکرام کے درمیان ائمہ مجتہدین کے درمیان علماء اکرام کے درمیان آخر شرعی مسائل میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اس کی اسباب کیا ہے اور یہ اختلاف اس امت کے جو اولین لوگ تھے یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے درمیان بھی مسائل میں اختلاف ہوا اور صحابہ کی بعد تابعین اکرام ہیں ان کے ہاں بھی اختلاف کی مثالیں موجود ہیں تابعین کے بعد تبع تابعین اور تبع تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین کا زمانہ آتا ہے ان کے درمیان بھی شرعی مسائل میں اختلافات کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں لیکن اس اختلاف نے ان کو فرقہ بندی میں تقسیم نہیں کیا یہ اختلاف ان کو مسلکی تعصف کی طرف نہیں لے گئے انہوں نے کسی ایک ہی شخص کو جامد اور اندھی تقلید کرتے ہوئے نہیں پکڑ لیا اس بنیاد پر کی جو کچھ انہوں نے استیاد کیا ہے وہی صحیح ہے بلکہ خیر القرون کے اندر تینوں زمانوں کے اندر ہمارے صلاف اور صالحین نے ان اختلافی مسائل کو کیسے حل کیا ہے اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ یہ لوگ کتاب اللہ اور سنتِ رسول کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور وہاں سے ان اختلافی مسائل کا حل تلاش کیا کرتے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ائمہِ مجتہدین کے زمانے کے بعد جو زمانہ آیا اس میں اندھی تقلید اس قدر لوگوں کے اندر آ گئی کہ ان اختلافی مسائل کی وجہ سے لوگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے مسلکوں میں تقسیم ہو گئے ایک دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے حالانکہ ہماری شریعت میں اس اختلاف کا دائرہ کم کرنے کے لیے یا اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اصول موجود ہے ذابطہ موجود ہے اور اس اصول اور ذابطے پر ہر زمانے میں جو حق پرست علماء رہے ہیں اور کتاب اللہ سنتِ رسول کی اتباہ کرنے والے جو لوگ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے اس پر عمل کرتے رہے ہیں کہ ان اصطحادی مسائل میں اختلاف کے دائرے کو کس طرح سے کم کیا جا سکے میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ آیت سورت نمبر چار سورہ نسا اور آیت نمبر انسٹھ ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایوہ اللذین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول و اولی الامر منکو اللہ تعالی نے اس آیت کی ابتدا میں سارے اہلِ ایمان سے خطاب کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطاب کے بعد جو باتیں بیان کی جا رہے ہیں ان پر عمل کرنا یہ اہلِ ایمان کی ذمہ داری ہے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ جو چیزیں آگے بیان کی جائے رہے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ رب العزت نے اس طرح سے اپنی کتاب میں خطاب کیا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا کہ اے ایمان والو تو اہلِ ایمان کو غور سے سننا چاہیے وجہ کیا ہے کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یا تو اللہ رب العزت اہلِ ایمان کو کسی خیر کا حکم دے رہا ہے جیسے اس پر عمل کرنا چاہیے یا اللہ رب العزت اہلِ ایمان کو کسی شر سے بچانا چاہتا ہے روکنا چاہتا ہے اس لئے اہلِ ایمان کو جو باتیں اس خطاب کے بعد بیان کی جائے غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے لہذا وہ تمام لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اس کے خطابوں پر ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان رکھتے ہیں سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے جو احکام آگے بیان کی گئے ان پر عمل کریں پہلا حکم اللہ رب العزت نیس آیت میں یہ دیا ہے اہل ایمان کو اتی اللہ کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے اور اس کے بعد دوسرا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَتِعُ الرَّسُولِ اور رسول کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پر ہم عمل کریں اور جن باتوں سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو الگ اور دور رکھیں رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور رسول ہیں اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر اشارت فرمایا وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کے کرنے کا حکم دیں اس کو تم کرو اس کو لے لو اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کریں اس سے باز رو تیسرا حکم اللہ رب العزت نے اس آیتِ کریمہ میں یہ دیا ہے وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے جو صاحبِ عمر ہیں جو اہلِ حل و عقد ہیں ان کی اطاعت کرو یہاں اللہ رب العزت نے اَتِعُو فَعِلُ اس کا اعادہ نہیں کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے وہ مفسرین نے یہ لکھا ہے یہاں وَعَتِعُو لِلْأَمْرِ نہیں کہا گیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اہلِ امر کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے بلکہ ان کی اطاعت مشروط اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی مستقل اطاعت نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں اولی الامر سے کون مراد ہیں مفسرین کی ہیں یہ سلسلے میں اختلاف پہ جاتے ہیں کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد امراء اور حکام ہیں یعنی مسلمانوں کے جو حاکم ہیں کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد علماء کرام ہیں فقہائیں امت ہیں اعمہِ مستحدین ہیں اور کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ دونوں قسم کے افراد مراد ہو سکتے ہیں یا ہر وہ شخص مراد ہے جسے کسی بھی طرح کی شرائع سرپرستی یا ولایت کا حق حاصل ہو مسلمانوں کے تعلق سے وہ شخص بھی اولی الامر میں شامل ہے لہذا جو ہمارے حاکم ہیں امیر ہیں ذمہ دار ہیں عالم دین ہیں شریعت اور دین کے مسائل بیان کرنے والے فقہائیں امت ہیں ان کی اطاعت بھی لازم ہے لیکن ان کی یہ اطاعت مشروط ہے اگر کسی حاکم کی بات اور اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو تو ایسے صورت میں حاکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس کی بات نہیں ماری جائے گی اگر کوئی حاکم کسی شخص کو حکم دیتا ہے اپنی رعایہ میں سے کی فلا شخص کو نہاق قتل کر دو ایسے صورت میں حاکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی اور اسی طریقے سے جو عالم دین ہے اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی یہ تیسرا حکم تھا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ صاحبِ عمر ہیں ان کی بھی اطاعت لازمی اور ضروری ہے اس کے بعد چوتھی بات اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوْا اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ فَإِن تَنَازَعْتُمْ سارے اہلِ ایمان کو یہ خطاب ہے کہ اگر تمہارے درمیان آپس میں کسی مسئلے سے متعلق اختلاف ہو جائے دین اور شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے ہو یا اخلاقیات سے ہو معاشت سے ہو معیشت سے ہو یا سیاست سے ہو کوئی بھی اس طرح کا دینی اور شریعت مسئلہ ہے اگر آپس میں اس میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے اس کا حل کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کا حل یہاں ذکر فرمایا ہے تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اختلاف ہونا اہل ایمان کے درمیان ایک ناگزیر چیز ہے ایک فطری چیز ہے یہ اختلاف ہوگا اس امت میں اہل ایمان کے درمیان چاہے وہ عمرہ اور حکام ہو علماء اکرام ہو ائمہ مستحدین ہو ان کے درمیان اختلاف لازمی چیز ہے لیکن اس اختلاف کا شرع حل کیا ہے اس کا دائرہ کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے وہ بات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان پر بائی ہے کہا فردوہو ان اللہ والرسول اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو احکام بیان فرمائے ہیں یعنی کتاب اللہ اس کی طرف لوٹائے جائے اللہ رب العزت کی کتاب کی پیروی کی جائے اور اس کی اتبا کی جائے اس سلسلے میں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بقید حیات رہے لہذا کوئی بھی مسئلہ کسی کو درپیش ہو تو ایسی صورت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنے مسئلے کو حل کرائے اور ہمارے اس زمانے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ایسی صورت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور آپ کی سنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان سے ارشاد فرمائے ہیں جو آپ نے کر کے دکھایا ہے یا جو کام آپ کی موجودگی میں کیے گئے ہو اور آپ نے ان پر کوئی اعتراض یا کوئی نکیر نہیں کیے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کا ذابطہ اور اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ انہیں ہر حال میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی اور اس کی اتباع کرنی ہوگی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے اِن کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اس آیت میں سخت وعید ہے گویا کہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صاحبیں ایمان ہیں اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے مختلف مسائل کو نہ تو کتاب اللہ سے حل کرنے کے لیے راضی ہیں اور نہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں لہذا ایسے لوگوں کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے اگر اپنے مختلف مسائل کو کتاب اللہ و سنت رسول کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چار باتیں اس آیت میں جن کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہو کذلکہ خیر یہ خیر ہے یہ بھلائی ہے دنیا کے اندر اگر مسلمان اس چار باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہے بھلائی ہی بھلائی ہے اور اس کے بعد فرمایا وَأَحْسَنُوا تَعْوِيلًا اور انجام کے تمہار سے بھی یہ چیز بہتر ہے اچھی ہے یعنی مستقبل میں بھی اس کا نتیجہ اس کا انجام اچھا ہوگا تو ہمارا حال بھی درست ہو سکتا ہے ہمارا مستقبل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ان چار باتوں پر عمل کر کے دکھائیں گے اور اگر ہم نے اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ان چار باتوں پر عمل نہیں کیا تو ایسی صورت میں ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں گے ہمارے مسائل ہماری مشکلات ہماری پریشانیا دور نہیں ہوں گی بلکہ حد تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے سورہ نسا ہی کی آیت ہے اس آیت کے اندر اس خطرے کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے اہل ایمان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی جانے وجو نہیں کرتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی اعتبار پیروی نہیں کرتے ہیں تو ان کا ایمان کس طرح سے خطرے میں پڑ سکتا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ لَا یہ حرفِ تنبیح ہے تنبیح کی جا رہی ہے کہ لوگو سن لو اور اچھی طرح سے یاد رکھو وَا رَبِّكَ اے نبی تیرے رب کی قسم ہے لَا يُؤْمِنُونَ کہ لوگ صاحبِ ایمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَو جب تک کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلافی معاملات میں حکم نہ مال لے فیصل نہ مال لے اپنا جج نہ تسلیم کر لے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع نہ کر لیں اس وقت تک لوگوں کا ایمان درست نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد ترمیا فَاللَّهُ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَزَيْتَا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جانے کے بعد لوگ اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی کوئی گھٹن محسوس نہ کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص دل میں تنگی محسوس کرتا ہے گھٹن محسوس کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے اس پر عمل کروں تو اس شخص کا ایمان بھی خطرے میں ہے وہ بھی صحیح معنی میں صاحبِ ایمان نہیں ہے اس لئے دل کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی انقباز کوئی گھٹن کوئی تنگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا فیصلہ آ جانے کے بعد آپ کی سنت میں ہو جانے کے بعد دل کے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے اور ایمان کے لئے تیسری شرط اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمائی ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ جب تک لوگ مکمل طور سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک وہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معنی میں فرما بردار بندے نہیں کہے جا سکتے ہیں کہ یہ سوچیں کی چلو بعد میں دیکھیں گے کی عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس طرح کی بھی کوئی بات ان کے ذہن میں ان کے دل و دماغ میں نہیں ہونی چاہیے ہر حال میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل ماننا چاہیے اپنا جج ماننا چاہیے اپنا حکم ماننا چاہیے ہمارے درمیان آج اس طرح کے کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جن مسائل کو حل کرنے کے لئے ہمیں کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس اصول اس ضابطے پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اندھی تقلید ہے کہ ہم نے ایک شخص کو اور اس کی اطاعت کو لازم سمجھ لیا ہے اور اس کو معصوم سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا جو امام ہے ہمارا جو مقتدہ ہے اس سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے اس سے کیسے خطا ہو سکتی ہے اس کا اشتہاد کیسے غلط ہو سکتا ہے تو یہ بھی بات یاد رہے اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ذات کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے چاہے طبقہ صحابہ سے ہو طبقہ تابعین سے ہو طبقہ تابعین میں سے ہو ایم میں مستحدین میں سے ہو یا بعد کے لوگوں میں سے ہو کہ جس کی ساری باتیں من وعن صحیح ہوں اور غلطی کا امکان نہ ہو اور اس کو اور اس کی اطاعت کو لازم کر لیا جائے یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے لہذا آج کی یہ نششت اور اس کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اگلی نششت میں انشاءاللہ جس آیت میں یہ حصول بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں مختلفی مسائل کے وقت کیا کرنا ہے اسی آیت کے تعلق سے کچھ اور باتیں بیان کی جائیں گی اور آپ کو بتلایا جائے گا کہ اس امت کے جو افضل ترین لوگ تھے جنہیں ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف ہوتا تھا اور وہ کس طرح سے اپنے اختلاف کو اور اپنے ان اختلافی مسائل کو حل کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ